اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا و جعلنا مسلمین لک و من جریتنا امتا مسلمتا لک و عرنا مناسکنا و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم اے ہمارے پربردگار ہم کو اپنا اور زیادہ مطی بنا لیجئے اور ہمارے اولاد میں سے بھی کسی جماعت پیدا کیجئے جو آپ کی مطی ہو اور نید ہم کو ہمارے حج وغیر ایک احکام بھی بتلا دیئیے اور ہمارے حال پر توجہ رکھئے اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے میں حربانی کرنے والے سورہ بقرہ کی آیت رمہ 128 آپ کے سامنے چلاوت کی گئی ہے اس حیث کریمہ کنگر حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تین دعائیں مانگی ہیں اسے پہلے کی آیت میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ سے عمل کی قبولیت کی دعا مانگی تھی اس حیث کریمہ کنگر حضرت عبراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی وقت تین دعائیں مانگی ایک دعا تو یہ کہ یا اللہ ہم کو اور ہمارے بیٹے کو فرما بردار بنا دیجئے متی بنا دیجئے مسلمان بنا دیجئے شاید یہاں پر کسی کے ذہن میں خیال آتا ہو کہ حضرت عبراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ تو پہلے سے مسلمان تھے مسلمان بنا دیجئے مسلمان تو پہلے سے تھے کیونکہ وہ تو توحید پرست سے امام التوحید سے توحید کا انہوں نے ڈنکا بجایا بتوں کو توڑا اور جو ہے دشمنی لی اپنے خاندان سے بادشاہ سے ریایہ سے قوم سے سب سے انہوں نے دشمنی لی تو مسلمان تھے پھر یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مسلم کے مانع آتے فرما برداری کے تابداری کے اطاعت گزاری کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم کو اپنا تابدار بنا جیجے اپنے سامنے جھکنے والا بنا جیجے اپنی اطاعت کرنے والا بنا جیجے یہاں پر اشارہ ہم لوگوں کی طرف ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی پوری کی پوری اسلام پر گزرے صرف مسجد میں آئے تو مسلمان ہو گئے ہم نے نمات پڑھ لی مسجد سے باہر گئے تو مسلمان والا کام نہیں ہم کر رہے ہیں ایسا نہیں صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک چوبیز گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق ہو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمل ادخلو فی السلم کاف فا اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں کامل طور پر سونے سے لے کر اٹھنے تک اور اٹھنے سے لے کر سونے تک یہاں تک پیدا ہونے سے لے کر کہ مرنے تک کی پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی بھی ہونی چاہیے مسجد میں مسلمان ہو گئے مسجد کے باہر چلے گئے پھر وہی کام اپنی بے ڈھنجی چال شروع ہو گئے اس کو مسلمان نہیں کہتے چوبیز گھنٹے کی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلے اس کو کہتے اسلام تو حضرت ابراہیم و اسماعیل آرہیم السلام ہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ پوری زندگی یا اللہ اسلام کے سانچے میں ہم دونوں کو ڈھال دیجئے اور سونے سے لے کر اٹھنے تک اٹھنے سے لے کر کہ سونے تک پوری زندگی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے اپنی تمام خواہشات کو اپنی تمام آرزوں کو اپنی تمام تمناوں کو ہر چیز کو اسلام کے سامنے قربان کر دینا اس کو چاہتے ہیں اسلام کے معنی گردن نہادن یعنی ہر اپنے جذبات کو اپنی خواہشات کو اپنی تمناوں کو اپنی آرزوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے قربان کر دینا یہ ہے اسلام اسی لئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ قرآن کے اندر نقل کیا گیا قُلْ اِنَّ صَلَاكِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَهُ وَمَاكِ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماغ میری قربانی میری ہر عبادت اللہ وحدہ لا چلیق کے لئے ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے تعقید کی قرآن کے اندر آپ فرما دیجئے میری نمان میری قربانی اور ہر عمل اللہ رب العالمین کے لئے ہے تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اسلام پر قربان ہو جانا اسلام کے مطابق زندگی گزارنا کی ہے عبراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور عثمائل علیہ السلام نے بھی دعا مانگی دوسری دعا اس آئے سے ایک نماغ اندر عبراہیم علیہ السلام اور اسمائل علیہ السلام کی نقل کی گئی ہے میری ضروریت میں میری اولاد میں بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جو وہ بھی فرما بردار ہو وہ بھی فرما بردار ہو نیک ہو اطاعت قدار ہو اس آئے سے قرآن اندر بتا رہا یہ چار ہے اللہ کہ دیکھو تم اپنی فکر تو کر رہے اپنی اولاد کی بھی فکر کرنا دیکھا کہ حضرت عبراہیم و اسمائل علیہ السلام میں یہ فکر کی میری اولاد میں سے میری نسل میں سے بھی ایسی جماعت پیدا کر دیجئے جو اسلام کے مطابق زندگی گزارے اللہ کے سامنے گردن جھکانے والی وہ نسل ہو وہ اولاد ہو ہم صرف نماز پڑھ لیں ہماری اولاد اس سے محروم ہوئیے نہیں کیونکہ جب کشنی ڈوبتی ہے تو سب لوگ ڈوبتے ہیں جب آگ لگتی ہے تو سب پورے مکانات اور پوری بسکیوں کو آگ جلا دیتی ہے سہلاب آتا ہے تو سارے مکانات کو جلا دیتا ہے دوبا دیتا ہے یہ نہیں کہ فرہ کا یہ مکان ہے اس کو چھوڑو یہ مکان اس کا اس کو چھوڑو یہ فرہ آدمی بے نماز اس کے مکان کو دوبا دیتی ہے ایسا نہیں جب طوفان آتا سہلاب آتا آگ لگتی کشنی ڈوبتی سب لوگ اس کے اندر جو ہے کیا ہوتے متاثر ہوتے سب لوگوں اس کا نقصان پہجھتا یہ سمجھنے میں نمازی ہوں میں روزدار ہوں میں جندار ہوں اتنا کافی نہیں ہے اس کے ساتھ اپنی اولاد کی فکر کرنا بھی ضروری ہے آج دیکھئے بے ہیائی کا طوفان آیا ہوا ہے اور یانیت اور فہاشی کا طوفان آیا ہوا ہے ارتضاد کا طوفان آیا ہوا الہاد کا طوفان آیا ہوا ہے ہم لوگ اپنی فکر کر رہے ہیں اپنی اولاد کی فکر نہیں کر رہے ہیں جانے دو اس کا کام ہے اس کی مرضی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنوا قوان فتاکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزک کی آگ سے بچاؤ دوزک کی آگ سے بچاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو اپنے اہل کو اس کو بھی دوزک کی آگ سے بچاؤ یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھنے ہیں ہم زندگ کے اندر چلے جائیں ہمارے اولاد جانے دوزکی مرضی ہے یہ نہیں اس کے لئے بھی ہر ممکن کوشش کرنی ہے ہر ممکن ہر تدبیر کرنا ہے کہ کسی طریقے ہمارے اولاد بھی راہ رات پر آ جائے تو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں اور اسوائر علیہ السلام میں کتنی اچھی دعا مانگی ہم لوگوں کو بھی اس کے اندر کوشش کرتے ہیں ہنہاں کہ وہ خود دیندار سے اس کی اولاد میں بھی نبی چھے ہزاروں نبی پیدا ہوئے علماء کہتے ہیں تقریباً دس ہزار کے قریب ان کی نسل میں ان کے خاندان میں انبیاء پیدا ہوئے اس کے باوجود دعا مانگ رہے ہیں اور اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج ساری دنیا کے اندر توحید کا ڈنکا بجرا اور اس کے اولاد میں نبی بھی آ رہے ودی بھی آ رہے خطب بھی آ رہے شہید بھی آ رہے مجاہید بھی آ رہے غازی بھی آ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کا یہ نتیجہ ہے تو اپنی فکر کے ساتھ اپنی آل اولاد کی بھی فکر کرنا ہے صرف ہم نمات پڑ کر کے جو ہے بے نیاز ہو گئے یہ اتنا کافی نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کی فکر میں بھی اپنے آپ کو لگانا ہے تیسری دعا یہ مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا اللہ حج کے احکام بتا دیجئے حج کے احکام یا اللہ بتا دیجئے چنان کی روایت ہم آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وعثمائیم علیہ السلام نے جب خانِ کعبہ کے تعمیر مکمل کر دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام آواز لگا دو لوگوں میں حج کی آواز لگا دو تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی ایک کلومیٹر دو کلومیٹر چار کلومیٹر اور یہاں تو کوئی ہی نہیں سننے والا میں کس کو آواز لگا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام تیرا کام ہے صرف آواز لگاتے ہیں پہتارہ میری ذمہ داری ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی جس کے مقدر میں جتنی مرتبہ بھی حد ہے جتنی مقدر میں جتنی مرتبہ حد کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کا آواز سن کر کے عالمِ ارواح میں جہاں روحیں جماعتیں تمام ارواح نے یہ کہا لبائک اللہمہ لبائک اگر کسی کا مقدر میں دو حد تھے تو اس نے دو مرتبہ کہا لبائک کسی کا مقدر میں ایک مرتبہ تو اس نے کہا ایک مرتبہ لبائک کسی کا مقدر میں دسو پچیسو حد سے ایچے بلک ولی ہیں اسی اسی نوے نوے حد کر روالے بھی اللہ کا ایچے بندے ہیں تو انہوں نے اتنی مرتبہ لبائک کہا اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے بتایا دیکھو یہ صفہ مروا ہے یہ منا ہے یہ مزدنفہ ہے یہ عرفات ہے یہ فلا مقام ہے فلا مقامات ہے حضرت جبریل علیہ السلام پورے مقامات کو لے جا کر کے عبرائیم علیہ السلام کو دکھا دیا ان مقامات پر حد کے ایام میں آنا ہے یہ یہ کام کرنا ہے کیا آپ سمجھ گئے حد کی طریقے سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا ان مقامات کو آپ نے ذہن میں بٹھا لیا کیا اور جو کچھ احکام بتائے گئے ان احکامات کو آپ نے ذہن میں اندر محفوظ کر لیا کیا تو عبرائیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے سارے احکام کو اور سارے مقامات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لیا اس کے بعد پھر اخیر میں ہے اے اللہ ہماری طرف توجہ کیجئے یعنی ہماری یہ عبادات ہماری نماز ہمارا روزہ ہمارا یہ حد یہ سارے احکام اسلائق تو نہیں تھے کہ میں آپ کے حضور پیش کروں لیکن آپ اپنے فضل سے آپ اس کو قبول کر دیجئے حضرت عیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مطبع کچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں میں نے جمرات کے دل یہ بات بیان کی تھی کہ نبی اکرل صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا گل سلاک پھیرتے تھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہمارا ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو حضرت عیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھایا رسول اللہ یہ نماز کے بعد یہ استغفار گناہ آدمی کرے تو استغفار ہے کوئی گناہ اگر ہو جائے تو اللہ معاف کر دیئے گناہ ہو گیا غرطی ہو گئی وہ تو ٹھیک ہے لیکن نماز کی ادائیگی کے بعد جو آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرماتے اس کا کیا مقصر یہ تو کوئی مقام نہیں ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے کتنے بڑے عابد اور کتنے بڑے نبی نبیوں کے سردار ہیں اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ نماز ہماری تو اچھلائی قلعیسی اللہ کے حضرت پیش کی جائے لیکن یہ دعا ہم مانگ رہے ہیں یا اللہ جائیسی بھی عبادت سے اس کو آپ قبول کر لیجئے اصل میں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ولی سب کچھ سے یہ لیکن اس کے باوجود کیا کریں میری عبادت تو اچھلائی قلعی ہے اللہ کے حضرت پیش کی جائے لیکن ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنی توفیق اس کو قبول کر لے اللہ کی توفیق ہوگی تو عبادت قبول ہوگی اللہ کی توفیق اگر نہ ہو اللہ رت کر دیں ہم کیا کرنے والے ہیں تو نیک کام کرنا اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگنا اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگنا اللہ قبول کر لیجئے ہماری عبادت تو اس لائق لی ہے کہ ہم اس کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں لیکن ہم جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں آپ قبول کر لیجئے اب جب ہمارا روی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما عرفناک حق معرفت ما عبدناک حق عبادت یا اللہ جیسی تیری معرفت حاصل کرنی چھو ویچی ہم معرفت حاصل نہیں کر سکے جیسی تیری عبادت کرنی چھو ویچی ہم عبادت نہیں کر سکے یہ دعا میں نے پرسو بھی ذکر کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے جیسی آپ کی معرفت ہم کو حاصل کرنی چھو ہم کرنی چھو جیسی آپ کی عبادت کرنی چھو ہم عبادت کرنی چھو عبادت کا حق عدالی کر سکے یا اللہ اپنے فضل سے ہماری عبادت کو قبول کر لیجئے اللہ کا فضل ہوگا اللہ کا رحم و کرم ہوگا تو ہماری یہ نماز ہماری تلاوات یہ ہماری تفسیر ہمارا بولنا آپ کا سننا یا اللہ اپنے فضل سے ہی قبول کریں گے ورنہ لمبی لمبی تقریر ہو اللہ قبول نہ کرے اس کو رد کر دے لمبی لمبی نمازیں ہو بہت سارے حج ہو بہت سارے عمریں ہو زکاة بھی ادا کر رہے ہو اللہ اگر اس کو رد کر دے ہم کچھ کر نہیں سکتے نیک کام کرنا ہے اس پر ڈرنا بھی ہے اس کی قبولیت کی جوا بھی کرنا ہے بے نیازی ہو جانا بے فکر نہیں ہو جانا ہر وقت اس کا استہدار رہنا چاہیے ہمارے جماعت کے اندر یا اللہ یہ ہماری عبادت کو ہماری سمر کو قبول فرما دیجئے تو حضرت عبرائیب علیہ السلام یہ تین دعائیں مانگی ہیں ہم لوگوں کو یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے یا اللہ ہم کو بھی مسلمان بنا دیجئے اسلام پر قائم رکھے اور ہماری ضروریت کو بھی نیک اور فرما بردار بنا دیجئے اور ہم کو حد کے مناسق کو حد کے احکام کو سکھا دیجئے اور ہماری عبادتوں کا اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے اللہ تعالی سے جوا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام چھوٹی بڑی عبادت کو قبول فرمائے حد کے احکام اور مسائل کو ہم کو بتا دیں اور ہماری اولاد میں ہماری ضروریت میں اللہ تعالیٰ نیک اور سارے اولاد کو فیدہ فرما اور ایمان کامل نصیب فرما شرک سے کفر سے نفاق سے بدنیت کی مدخلاصی حمد کی حفاظت فرما تاری امت مسلماء کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما تمام بیماروں کی شفاہ کاملہ نصیب فرما جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو اب اولاد ہیں ان کو اولاد سالے عطا فرما اور جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ نصیب فرما تمام مرغومین کی مغفرت فرما سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمدك و نشد و اللہ علیہ وسلم